سماجبادی پارٹی نے چناؤ کے بعد نئے سیرے سے تیاری شروع کر دی ہے پارٹی کا فوکس اب دوہزار چوبیس میں ہونے والے لوگ سبا چناؤ ہیں اس کے لیے سپا مکھیا اخلے شیادہ انہیں خود کمان سمالی ہے پارٹی کا دعویٰ ہے جو دوہزار بائیس میں نہیں ہو پایا وہ دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤ میں ہوگا مطلب لوگ سبا چناؤ دوہزار بائیس میں بی جے پی کو یو پی میں مات دینے کی تیاری کر رہی ہے سماجبادی پارٹی حالانکہ آکڑوں اور پرستیتیوں کو دیکھیں تو ایسا کرنا سپا کے لیے اتنا آسان نہیں ہے بلکہ بہت مشکل دکھائی پڑتا ہے بیدان سبا چناؤ ہارنے والے اخلے شیادہوں کے سامنے ابھی پانچ بڑی چناؤتیاں ہیں دوہزار چوبیس میں وہ بھاجپا اور انی بپکشی دلوں سے تب ہی مضبوطی سے مقابلہ کر پائیں گے جب ان چناؤتیوں کا نفٹارہ کر پائیں گے سہیوگیوں کو ایک جھوٹ رکھنے کی چناؤتی یہ پہلی بڑی چناؤتی ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے سبحاسپا کے اوپی راجبھر ہوں یا پھر آزم خان ہوں شیوپال یادہو کیونکہ خود شیوپال یادہو کو منانے کے لیے اگلے شیادہو گئے تھے یہ سب ہی ناراض چل رہے ہیں نراض چل رہے ہیں دوہزار سترہ بیدان سبح چناؤں میں سپا نے کانگریس کے ساتھ مل کر چناؤ لڑا تھا بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے بعد گڑ بندن ٹوٹ گیا تھا دوہزار انیس میں لوگ سبح چناؤں میں اکلیش نے بسپا کا سہارہ لیا تھا پھر بھی ہار گیا چناؤں میں ملی ہار گیا ہفتے بر بعد ہی یہ گڑ بندن بھی ٹوٹ گیا دوہزار بائیس میں سپا پرمکھ نے آر ایل ڈی سوہیل دیو بھارتی سماج پارٹی جو اوپی راجبرگ کی بات ہوتی ہے لگاتا دس چھوٹے دلوں کو ساتھ میں رکھا نتیجہ یہ رہا کہ بھاجپا کے خلاف جیت تو نہیں لیکن لڑائی بہت مضبوط دیکھنے کو ملی خود سپا نے بھی ووڈ پرتیشت کے لیاز سے اپنے اتیاز کا سب سے اچھا پردرشن کیا لگاتار تین چناؤں میں گڑ بندن بدلنے والے اکلیش کو ان سہیوگی دلوں کو ایک جھوٹ رکھنے کی چناؤتی کتنی بھاری پڑی ہے یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں ہم نے پہلے بھی ایک ریپورٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ بڑی چناؤتی ہوگی اور آج وہ صاف بھی ہو رہا ہے وہ انیلیس سہی ثابت ہو رہی ہے اوپی راجبرگ دور جاتے دکھائی دے رہے ہیں اور خود اکلیش یادو کی پارٹی کے تمام بڑے نیتہ دور دکھائی دے رہے ہیں یہ اکلیش کے لیے بہت بڑی چناؤتی ہے یعنی اپنے سہیوگیوں کو اپنے ساتھیوں کو اپنی پارٹی کے بڑے نیتہوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا ہے پہلی بڑی چناؤتی ہے دوسری بڑی چناؤتی ہے دلت ووٹرز کے بیچ پیٹھ بنانا جو کی بہت مشکل ہو گیا یہ تب اور مشکل دکھائی دیتا ہے جب ہم نے دیکھا کہ آزمگڑھ میں کس طرح سے مایعوتی نے دال ٹھو کی ہے علاقی مایعوتی نے یہاں پر مسلم مدداتاؤں میں بڑی سیند ماری کی ہے لیکن مسلم دلت کے سمی کرن کے لیے وہ لگاتار پریاس کر رہی ہیں اور اسی موڈل کو آگے لے کر جانا چاہتی ہیں ایسے میں اتر پردیش کی راجنیتی میں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ مایعوتی دلت اور مسلم مدداتاؤں کو یہ اپنے ساتھ میں لاتی ہیں تو وہ اپنی طاقت تو بڑھائیں گی لیکن سماجوادی پارٹی پر وہ قرارہ حملہ کریں گی اگر ہم بات کریں سماجوادی پارٹی کی تو چناؤں سے پہلے بھیم آرمی آزاد سماج پارٹی چندر شیکھر آزاد کے ساتھ اکلیش یادہو کی کئی بار بیٹھ کے ہوئیں چندر شیکھر بھی سپا کے گھڑ بندن میں شامل ہونے کی بات کہتے رہے لیکن چناؤں سے ٹھیک پہلے سیٹو کو لے کر کوئی بات نہیں بن پائی اور چندر شیکھر نے کنارہ کر لیا اس کا اثر بھی سماجوادی پارٹی کو پکی سیٹو پر پڑھا ہوگا ایسا مانا جارہا حالانکہ چندر شیکھر خود بھی کوئی بہت اچھا پرفارمنس نہیں دے پائے تھے پر دلیتوں کا ساتھ کس قدر چاہیے اکلیش یادہو کو یہ بہت ہی صاف دکھائی پڑتا ہے اور چندر شیکھر ہوں یا کوئی اور انی دلیت نیتا ہوں اکلیش کہیں نہ کہیں سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ میں کچھ ایسے چہرے جھوڑیں یہ بات تو صاف ہے کہ اکلیش یادہو کے پاس میں اب بھی یہی سب سے بڑی چناؤتی ہے کہ دوہزار چوبیس میں وہ دلیت مت داتا ہوں کو اپنے ساتھ کیسے جھوڑیں کوئی بڑا چہرہ ان کے پاس دکھائی نہیں دیتا ہے اور کوئی گھڑ بندن بھی وہ نہیں بنا تو دلیت مت داتا اپنے پخش میں لانا یہ دوسری بڑی چناؤتی ہے تیسری بڑی چناؤتی جس کا کئی بار ہم نے ذکر کیا ہے وہ ہے اپنے ہی چاچا شیوپال کی ناراضگی اب شیوپال کی ناراضگی کو کئی بار ایسے لے لیا جاتا ہے کہ وہ تو گائے بگائے ناراض ہوتے رہتے ہیں منا لیے جاتے ہیں لیکن شیوپال یادہو کی طاقت کو کم آکا نہیں جا سکتا ہے ملائم سنگھ یادہو کے ساتھ راجنیتی شروع کی ہر داؤں پیج وہ جانتے ہیں اکھلیش کے برابر بلکہ اکھلیش سے زیادہ طاقتور ایک سمیہ پر سماجوادی پارٹی میں تھے سماجوادی پارٹی کی کمان بھی سمال چکے ہوں اور آج ایک کنارے کر دیئے گئے ویدان سبح چناؤ کے پرینام آتے ہی اکھلیش کے چاچا شیوپال سنگھ یادہو اور اکھلیش یادہو کے بیچ کی دوریاں اور بڑھتی چلی گئی تھی یہ نزدیکیاں کچھ دنوں کی تھی جتنے دن چناؤ چلا تھا اکھلیش نے سب سے پہلے تو شیوپال کو ویدھائی کو کی بیٹھک میں نہیں بلایا تھا شیوپال بھی کھلے منج سے اپنی ناراضگی کئی بار ظاہر کر چکے ہیں دونوں کے بیچ کی دوریاں اگر اب بھی دور نہیں ہوتی ہے تو دوہزار چوبیس لوگ سبح چناؤ تو بڑا مشکل ہونے والا نقصان بھی ہونے والا ہے آزمگڑ اور رامپور اس کے بڑے ادھارن ہیں کہ کس طریقے سے لیکن فیروز آباز سمیت بارہ سیٹوں پر سماجوادی پارٹی کے امید واروں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا دوہزار بائیس میں بھی اگر یہی رن نیتی شیفال یادو اپناتے وہ صرف جسوند نگر سے سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پر نہ لڑکر پرسپا کے تمام پدادی کاریوں کو الگ الگ جگہ سے چناؤ لڑواتے تو سماجوادی پارٹی بری طرح سے ہار سکتے اب ایک اور جو بڑی چناؤتی ہے وہ اکھلے شیادہوں کے سامنے پہلے سے تھی لیکن اب آنے والے دنوں میں تو ان کی چناؤتیاں اور بڑھ گئی ہیں اکھلے شیادہوں پر اور سماجوادی پارٹی پر اپرادک چھوی لگاتار اپرادیوں کے ساتھ میں رہنا یا ان کو ٹکٹ دینا اس طرح کے بھاچپا لگاتار سپہ پر اپرادیوں کو بڑھاوہ دینے اور انہیں سرکشن دینے والی پارٹی ہونے کا آروپ لگاتی رہی تھی اور بیتے چناؤں میں بھی سماجوادی پارٹی سرکار میں ہونے والی اپرادک گھٹناوں اس کے نتاؤں کے اپرادک ریکارڈ کے مددے کو بھاچپا نے خوب اچھالا تھا اس بار بھی یہ ایک بڑی چناؤتی رہنے والی ہے سماجوادی پارٹی کے لیے کہ کس طریقے سے یہ جو اپرادک چھوی کا ٹیگ لگایا گیا ہے بی جے پی کی طرف سے یا ان کے خلاف پرچار کیا گیا ہے اس سے کیسے اوبر کر سامنے آئے اور یہ پانچوی اور بڑی چناؤتی ہے جو کی اب صاف ہو گیا یہ بھی ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مسلم ووٹرز کو ساتھ رکھنا ایک بڑی چناؤتی بنتی جا رہی ہے کیونکہ مسلم مدداتاؤں نے سماجوادی پارٹی کا جم کر ساتھ دیا یہ ویدان سبہ چناؤں دوہزار بائیس کی بات کر رہے ہیں بسپا نے مسلم ووٹرز کو اپنے ساتھ دوبارہ جوڑنے کے لیے نئے سیرے سے جو کوششیں شروع کی اس میں بہت اتتک کامیابی ملتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو یاد ہوگا بسپا سپریمو مایوٹی نے ہار کے بعد کہا تھا کہ بھاجپا کو ستہ سے باہر رکھنا ہے تو مسلم اور دلیتوں کو ایک ساتھ آنا چاہیے یو پی میں اکیس فیصدی دلیت ووٹرز ہیں جبکہ قریب بیس فیصدی مسلم ووٹرز مایوٹی جانتی ہیں کہ یدی وہ دلیت اور مسلم ووٹرز کو ساتھ میں رکھنے میں کامیاب ہوتی ہیں تو وہ سماجبادی پارٹی کے وکلپ کے طور پر مسلم مدداتاؤں کے سامنے خود کو رکھ سکتی ہیں اب اکھلیش یادہو کے سامنے مسلم ووٹرز کو ساتھ رکھنا ایک بڑی چناؤتی ہو گیا ایک خاص طور پر آزمگڑ کا چناؤ ہارنے کے بعد باچپا سرکار کو گھرنے کا اکھلیش کا پلان جو رہا ہے ابھی تک وہ بھی بہت کمزور دکھائی پڑتا ہے کیونکہ اکھلیش یادہو خود اپنی پریشانیوں میں اپنی دکھتوں میں بہت زیادہ گھرتے دکھائی دے رہے ہیں ایسے میں آنے والے سمعے میں یہ دکھتیں اور بڑھنے والی ہے اور ان دکھتوں کو اب بڑھانے کے لیے آزم خان بھی ہیں کیونکہ آزم خان چناؤ کے دوران تو جھیل میں ہی رہے تھے نہ ان کے بیام تھے نہ ہی ان کی ناراضگی کھل کر سامنے آئی تھی نتیجوں کے بعد ان کی ناراضگی سامنے آئی اور اس کے بعد میں اب تو وہ کھل کر اکھلیش یادہو کے خلاف بول رہے ہیں یا پھر اکھلیش یادہو سے ان کی ناراضگیاں بہت اس پرس دیکھنے کو مل رہی ہیں شیوپال یادہو اکھلیش یادہو اور آزم خان ان تینوں کے اردگرد سماجوادی پارٹی دکھائی دیتی ہے ان میں سے دو بڑے چہرے جو ہیں وہ اس وقت اکھلیش یادہو سے ناراضگ چل رہے ہیں تو مہاراض جیسا اُلٹ پھر کہیں سماجوادی پارٹی میں نہ ہو جائے خیر وہاں تو ستہ میں تھی شیوپال یا اپر وپکش میں ضرور ہیں لیکن اکھلیش یادہو کے لیے چناؤتیاں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں